اسلام علیکم دوستو ایکسٹر پاپلے ویڈیوز کی طرف سے میں ہوں آپ کا اپنا دوست کیسے ہیں آپ سب امید ہے ٹھک ٹھا خیر خیریت اور میزے میں ہوں گے بل دوستو آپ سب میں سے جن جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو ان سب سے میں ایک بار پھر سے یہی روکرس کرنا چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ سبسکرائب کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ میں اگر یہاں پر کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو آپ کے پاس جو ہے وہ ریکومنڈڈ ہو کے آ جائے گی اور آپ میری ساری کساری لیٹس ویڈیوز جو ہے وہ آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں بل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جو ہے وہ بات کرنے والے یا پھر مجھ سے کچھ دوستوں نے پوچھا تھا کہ ہم جو ہے وہ مہران کو کس طرح سے ڈرائیو کرتے ہیں تو مہران کی ڈرائیونگ کے حوالے سے جو ہے وہ آج میں آپ کے بتانے والا ہوں تو میرے ساتھ جڑے رہی ہے آنڈ تک میری اس ویڈیو کا دیکھئے ہم واپس آتے ہیں ہماری اس انٹرو ویڈیو کے بعد بل دوستو آج کی اس ویڈیو میں جو ہے ہم آپ کے بتانے والے ہیں کہ مہران کو آپ نے جو ہے وہ کس طرح سے ڈرائیو کرنا ہے مہران گاڑی کے اوپر آپ کو میں یہ ڈیمو دکھا رہا ہوں اور ڈرائیونگ جو ہے وہ آپ نے کس طرح سے کر رہی ہے کس طرح سے گاڑی کو چلانا ہے تو پہلے بھی میں نے یہاں پر ایک دو ویڈیو بنائی ہے مختلف گاڑیوں کے اوپر لیکن آج جو ہے وہ میں مہران کے اوپر بنا رہا ہوں کیونکہ اس چیز کی مجھ سے ریکویسٹ کی گئی ہے تو اس حوالے سے جو ہے وہ میں آج آپ کو یہ چیز دکھا رہا ہوں بلکل لائیو کر کے تو ڈرائیونگ اگر آپ کر رہے ہیں اس چیز کی تو آپ یہ مت سوچئے وہ محران پر ڈرائیو کرتے ہیں یا پھر آپ کو اسی بڑی گاڑی پر ڈرائیو کرتے ہیں کرولا پر یا پھر کسی بھی گاڑی پر آپ ڈرائیو کرتے ہیں مطلب مینول گاڑی ہو جس کے گئر جو ہیں وہ مینول ہوں اس طرح سے جس کے گئر جو ہے وہ مینول گئر ہو مطلب آٹو گئر تو آسان ہوتی ہے لیکن یہ جو مینویل گئر ہوتی ہے یہ تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے اور اس چیز میں لوگ تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں کہ گاڑی کوئی بھی ہو کر اس کے گئر بھی اسی طرح کی ہوتے ہیں کلچ بھی اس طرح کا ہوتا ہے اس کا بریک بھی اس طرح سے ہوتا ہے اور ایکسلیڈر بھی اس طرح سے ہوتا ہے صرف اور صرف کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا چیننگ مطلب اس طرح سے ہوتی ہے کہ اگر یہ مہران ہے تو اس کے گئر وہ تھوڑے سے ہارڈ ہوتے ہیں اور کرولا ہے تو اس کے گئر وہ تھوڑے سے نرم ہوتی ہیں اور اس کے کلچ بھی نرم ہوتا ہے تھوڑا سا اور اس کے کلچ بھی ہارڈ ہوتا ہے بس اس یہی ڈیفرنس ہے باقی طریقہ کار وہ ہی ہے سیم چیز ہے بلکل اسی طرح سے ہی ڈرائب کیا جاتا ہے اس کو بھی اور اس کو بھی تو آج ہم آپ کو ساری چیزیں اس کی دفاع دیتے ہیں کہ اس کے گئر بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرسٹ یہ سیکنڈ یہ تھرڈ یہ پورت ففت گئر اس میں نہیں ہے مہران میں نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ سنگل ٹاپ گاڑی ہے اور یہ اس کا پارکنگ بریک بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کا سٹرنگ بھی آپ دیکھ رہے ہیں بلکل سٹرنگ بھی اسی طرح کا ہے اور یہ یہاں پر اس کے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو رائٹ پر ہے یہ ایکسپلیٹر ہے یہ بریک ہے اور یہ جو لیفٹ پر ہے یہ کلچ ہے تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بلکل سیم ہی ہیں اور یہ پیڈلز جو ہے وہ آپ کو بلکل اسی طرح سے میں نے آپ کو جو پہلے بھی ویڈیوز بنائی ہیں یہاں پر میں نے یہاں تک کہ آپ کو بس ڈرائیو کرنا بھی بتائی ہے تو اس میں بھی جو ہے وہ یہی چیز ہے یہی سیم چیز ہوتی ہے اسی طرح سے یہاں پر لیفٹ میں کلچ ہوتا ہے بیچ میں بریک ہوتا ہے یہ ایکسپلٹر ہوتا ہے تو یہ وہی طریقہ کار ہوتا ہے اگر آپ اس گاڑی کو چلانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ گاڑی کو سٹارٹ کریں گے آپ کی ٹیپ وغیرہ یا اسی سیری جو یہ ٹیپ وغیرہ ہے جو آپ کا یہ لائٹر ہوتا ہے سکرڈ رنوے یہ چلتے ہیں اس کے بعد جو سیکنڈ ٹرن آپ دیتے ہیں اس میں اے ڈبل سی مطلب ایسے سیریز جو ہوتی ہیں آپ کے فین وغیرہ یا پھر جو بھی وہ گاڑی کے اندر ہوتے ہیں مین وائپر ہو گئے یا پر اس طرح سے کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے وہ آپ کی مطلب گاڑی میں پاور آ جاتی ہے پوری طرح سے آپ کا میٹر کی لائٹیں جو ہوتی ہیں وہ بھی چلنا شروع ہوتی ہے اس کے بعد آپ جب سے ہی ٹرن دیتے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ مطلب گاڑی کو سٹارٹ کریں کیونکہ اس وقت میری گاڑی جو ہے وہ آلڈیڈ ہی سٹارٹ ہے تو میں اس کو سٹارٹ نہیں کروں گا آپ اسے جیسے ہی ٹرن دیں گے گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے اس کے بعد آپ کی کو چھوڑ دیں گے تو کی اپنی جگہ پر واپس آ جائے گی تو اس کے بعد جیسے ہی آپ کی گاڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے وہ پریز کرنا ہے تک اور اپنے گیر کو اس طرف کر کے کیونکہ ریورپس آ لگا رہے ہیں жافیں یہ ہی تو آپ اسے پوری طرح سے آگے کریں گے اور یہ یہاں پر لگائیں گے تو آپ کی گاڑی تکریز ہو جائیں گے پریز گر میں لگنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنا ہنڈ بریک پارکنگ بیرک اسے گاڑیج کو آپ نے اسے نیچے کرنا ہے اور جیسے یہ آپ نے اپنے پارکنگ بریک کو نیچے کیاwo اس کے بعد آپ سامنے روڈا کو دیکھی ہے اپنے سائٹ گلاسز کو دیکھی ہے اور اس کے بعد آپ آہستہ آہستہ سے اگر آپ کی گاڑی کا سٹیرنگ لیفٹ یا رائٹ کو کٹا ہوا ہے تو اسے آپ سیدھا کر لیجیے اور اگر آپ نیو ڈرائیور ہیں اگر آپ کو ایسے اندازہ نہیں ہوتا ہے سٹیرنگ کا کیونکہ سٹیرنگ کی بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ سٹیرنگ کو ہمیں کیسے اندازہ ہو کہ ہمارا ٹرن جو سیدھا ہے یا لیفٹ کٹا ہوا ہے اس کے اوپر آپ آئے بٹن میں جا کے دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر آپ اپنے سٹیرنگ کو سیدھا کیجئے کیونکہ آپ سب سے پہلی بات یہ ڈرائیور جب کریں پہلی بار تو آپ کسی گراؤنڈ کے اوپر جائیں تو یہاں پر چلے ان باتوں کو چھوڑتے ہیں اور ہم سیدھا مدے پر آتے ہیں تو یہاں پر اپنے کلش کو جیسے ہی آپ کلش کو آہستہ آہستہ سے ہم جو ہے وہ ایسے ریلیز کریں گے اور ایسے ایک سٹر کو دبائیں گے تو ہماری گاڑی جو ہے وہ ایسے دیکھیں آپ چلنا شروع ہو گئی ہے اور ہماری گاڑی جو ہے وہ چلنا شروع ہو گئی ہے اور اس وقت جب آپ دیکھیں گے آپ کی گاڑی تھوڑا ایسا مطلب ایک گاڑی آپ کی جو ہے وہ اس کے ساونڈ ابھی چینج ہو رہی ہے دیکھیں کلش دبائیں گے دوبارہ سے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہاں پر دوسرے گیر میں آپ نے یہاں پر بلکل سامنے کیا آپ کی گاڑی آپ نے یہاں پر پände آپ کو سیکنڈ گیر میں لگا کر آپ جو ہے وہ کلش سے آہستہ آہستہ اسٹھا سے پاؤں دینا ہے اور ایکس لیٹر پر ہلکا سا پاؤں دینا ہے تو آپ کی گاڑی جو ہے وہ سیکنڈ گیر میں چلنا شروع ہو جائے گی اور سیکنڈ گیر میں جب آپ کی گاڑی چلنا شروع ہو جائے گی تو اس کے بعد jو ہے آپ اس کو تھرڈ گیر پر بلکر اسی طرح سے ہی لگائیں گے کیونکہ فرسٹ گیئر جو ہے وہ آپ کا تھوڑا سا جاپ کو جھٹکا دیتا ہے لیکن سیکنڈ اور تھرڈ یا فورس یہ جو گیئرز ہوتے ہیں یہ آپ جب لگاتے ہیں اگر آپ کلش کو تھوڑا سا جلت بازی میں بھی چھوڑ دیں گے تو ابھی کوئی ایشو نہیں ہے لیکن فرسٹ گیئر میں جو ہے وہ اپنے کلش کو بالکل احتیاط سے چھوڑنا ہے جب آپ اس طرح سے اپنے گاڑی کو ٹرڈ گے میں چلا رہے ہیں اور اس وقت اگر آپ نیو ڈرائیور ہیں تو آپ کی گاڑی آپ زیادہ زیادہ ہی اور تھرڈ گے میں چلایا ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ اگر گاڑی کو چلائیں گے تو آپ کی گاڑی جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آگی کہ آپ کا اسٹریلنگ پہ اور گاڑی پہ گرپ نہیں ہوگا تو آپ کو تھوڑی سی مشکل ہو سکتی ہے تو اس کنڈیشن میں جو ہے وہ آپ کیا کریں آپ جو ہے وہ تھوڑا سا احتیاط کیا کریں اور اگر آپ نے گاڑی روکنی ہے تو روکنے کے لیے آپ بریک پر پاؤں دیں بریک پر پاؤں دینے کے بعد آپ اپنے کلچ کو دبائیں کلچ پر دبانے کے بعد آپ اپنی گاڑی کو فری کریں فری کرنے کے بعد آپ اپنے پارکنگ بریک کو ایسے اوپر کریں اور آپ اپنی گاڑی کو سٹاپ کر کے کڑا کر سکتے ہیں بل دوستو یہ تھی ایک یہ انفارمیشن کہ آپ جو ہے وہ ڈرائیونگ کیس طرح سے کریں اگر آپ کو یہ چیز سمجھ گئے ہوں گے اگر آپ کو یہ چیز سمجھ میں آگئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے میرے چنل کو سبسکرائب کیجئے تینکیو سو مچ فر واشنگ اپنا بہت صلاح خیال رکھئے گا آپ ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ